ہیلو جی اسلام علیکم میں ہوں عرشد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس ریاکشن چینل آج کی ویڈیو سلمان خان کے بارے میں سلمان خان کو کون نہیں جانتا پوری دنیا میں فیمز ہیں پاکستان میں وہ بھی ان کے بہت چاہنے والے ہیں ان کی فلم آئی تھی ایک تھا ٹائگر اس کے بعد ان کی ایک فلم ہو رہا ہے ٹائگر زندہ ہے اب ان کی تیسری فلم کی باتیں ہو رہے ہیں اس کا نام ہے جی ٹائگر تھری ٹائگر تھری کے بارے میں دو تین جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو ان میں عمران حاشمی ہیں گترینہ کیف وہ کہانی میں تھوڑا سا چینج کیا ہے انہوں نے چینج یہ کیا ہے کہ اس میں پتھان میں شاروخ خان کے ساتھ سلمان خان کا کیمیو اپیئر دکھایا گیا تھا اس فلم کے اندر ایس آر کے کیمیو میں آ رہے ہیں تو جو کہ شائع کی انہیں فلم کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ غافی عرصے کے بعد یہ دونوں ایک ساتھ آنا شروع ٹائگر تھری فلم کا ٹیزر تو نہیں کہہ سکتے ایک ویڈیو انہوں نے ریلیز کیا جس کا نام ہے ٹائگر کا میسج چلے دیکھتے ہیں ٹائگر کا میسج تو دوستو یہ دا اس کا ٹیزر کیسا رگا آپ کو مجھے تو بھائی بہت پسند آیا ہے سلمان خان وہ ایسے ایکشن فلموں کے لیے بہت سوٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ایسے کردار بڑے سوٹ کرتے ہیں یہ ایک فلم آئی تھی دبنگ کے نام سے جس میں ان کا جو کردار تھا ایکشن بہت مشہور ہوئے تھے چلبل بانے پھر ٹائگر ٹائگر فلم کو بہت لوگوں نے پسند کیا تھا پاکستان میں انڈیا نے پوری دنیا میں اس کے بعد پھر ٹائگر زندہ ہے اب یہ ٹائگر تھری ہے ٹائگر تھری میں عمران حاشمی ہیں اور قطرینہ کیف ہیں اچھا اس مووی کے ڈائریکٹر نئے ہیں پچھلے دونوں جو ان کے موویز تھی ان کے ڈائریکٹر اور تھے اس کا ڈائریکٹر چینج ہے پہلی کا تو کبیر خان تھے دوسری کا شاید ان کا نام میرے ذنبی نہیں آرہا اب اس کے ڈائریکٹر اور ہیں اب یہ ٹیزر تھا اس کے بعد ٹریلر بھی آنا ہے دیپاوالی دوہزار تیس میں یہ مووی ریلیز ہو رہی ہے ٹیزر کے اندر جو ایک دو چار چیزیں جو نوٹ کی جانے والی ہیں کہ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے انڈین فرم انڈسٹری کے اندر یہ پاکستان کا نام لے کے وہ فلم بنا رہے ہیں پاکستان کو بیچ میں دکھاتے ہیں تو وہ فلم سپر ہٹ ہو جاتی ہے اور کمائی کرتی ہے اس کے اندر بھی ابھی پاکستان کی آرمی فورس کی گاڑییں دکھائی گئیں ہیں شاید ہو سکتے ہیں اس کی سٹوری میں کچھ ایسا ہوگی یہ پاکستان میں قید ہو جاتے ہیں اور شاروخ خان کی انڈری اور ان کو بچانے کے لیے دیکھیں کیا سٹوری آتی ہے ویسے ٹیزر بہت مزے کا تھا بہت پسند آیا آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیکھیں اللہ حافظ